اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا ننے ننے سے تھے تب تیرے دس سے توفا ماں کے سینے سے لگ کے تھا سویا ہوا کتنی کمزور لاغر سجاں تھی تیری کام کرتی تھی تیرے جو ماں تھی تیری دودھ دو سال اس نے پلایا تجھے سردی گرمی سے اس نے بچایا تجھے دودھ دینا تجھے بھولتی وہ اگر رو کے تو ماں کو دیتا تھا اس کی خبر تو جو رویا تو ماں ساتھ روئی تیرے پیار کے جو نشے میں تھی کھوئی تیرے اپنا سکچین تجھے پر لوٹاتی رہی جاگے کر خود تجھے وہ سلاتی رہی تیری جانبے رہے تاکہ اس کی نظر اکی ہی کروٹ پہ وہ لیٹ تیرات بھر اللہ اللہ کی لوری وہ گاتی ہوئی ہولے ہولے کمر تھپے تھپاتی ہوئی ہاتھ تیری کمر پر دھرے سو گئی تجھ سے پہلے ہی بیدار پھر ہو گئی تو نے ہلکی سی او آہ کی تھی ابھی چھپ کر آنے وہ تجھ کو تڑپ کر اٹھی گر نہ جائے تو کروٹ بدلتے ہوئے تکی رکھتی تھی دو دائیں بائیں تیرے تو جو سردی میں بستر بھی گوتا کبھی ہو کے بیچے نے تھنڈکے سے روتا کبھی گود میں لے کے پھر وہ سلاتی تجھے گر میں بستر پہ اپنے لٹاتی تجھے تجھ کو بیماری بچپن میں جب بھی لگی تو وہ تجھ کو نہیں تھی اسے تھی لگی ماں سے سیکھا تھا جو بولنے لگے گیا پھر تو چلنے لگا دوڑنے لگے گیا جب تک سکول سے گھر تو آتا نہ تھا ماں کا بے چین دل چین پاتا نہ تھا کھیل کر شام کو جب تو آتا نہ گھر گھر کے در پر ہی رہتی تھی اس کی نظر باپ نے اپنا خون جگر بیچ کر خرچ تجھ پر کیا اپنا گھر بیچ کر رات دن کر کے محنت پڑایا تجھے کات کر پیٹ اپنا کھلایا تجھے ساتھ ماں کی دعا تھی تیرے دم بدم پھر جوانی کے زینے پہ رکھا قدم تانے کلسی نہ چلتا تھا تو اسے ترہ پھاڑ ڈالے گا تو یہ زمی جسے ترہ اپنی قوت پہ تجھ کو بڑا ناز تھا جیسے چڑیا تھی سب اور تو شہباز تھا ماں نے اپنی جوانی پہ کرنے لگا ایک پریشکل لڑکی پہ مرنے لگا گوری رنگت تھی ظلفیں تھی کالی گھنی وہ پریشکل پھر تیری دلہن بنی اس کی چاہت میں تو گم ہوا اس قدر لینا پھر اپنے ماں باپ کی کچھ خبر ہوتلوں پر تو کھانے کھلانے لگا روز شاپی پہ لے لے کے جانے لگا باپ نے جو بچا کر تھرکھا ہوا تو نے آئی آشیوں میں دیا سب گوا آج جب وہ نہیں پور لاچان ہیں تجھ سے دو روٹیوں کے طلب گار ہیں جن کے حصے کی کھاتا رہا بوٹیا تجھ کو مشکل ہے آج ان کی دو روٹیا تیرے ایمان ایسا بگڑنے لگا وقت بے وقت تو ان سے لڑنے لگا ایک دن ماں نے اتنا کہا اے پسر یوں بھڑا پے میں مت پھیر ہم سے نظر اب تیرے بین کوئی بھی ہمارا نہیں جز تیرے اب کوئی بھی سہارا نہیں کیسے تُو نے پلٹ کر یہ ماں سے کہا مجھ میں بلکل نہیں حوصلہ اب رہا میری نظروں سے اب جلد ہو جاؤ گم جاؤ باہر کہیں جا کے مر جاؤ تم تیری اس بات سے وہ پریشان ہوئے جل کے راکھا جے ان کے سبر ماں ہوئے دن دکھائیں یہ عقلوں کی اولاد نے کام کچھ نہ کیا انہیں کی پریاد نے پھڑ کے پاؤں میں بولے کہاں جائیں گے ہم جہاں جائیں گے ٹھوکے رکھائیں گے تجھ پہ روبہ پینی بیگم کا تھا اسے قدر ان کی فریاد تجھ پر گئی بے اثر روتے روتے وہ رخستے جو ہونے لگے گھر کے دیوار ادھر ساتھ رونے لگے سن کے فریاد ان کی گیا عرش ہل رہ میں آیا نہ تجھ کو مگر سنگ دل کی خدا سے انہوں نے جو رو رو دعا ایک خدا ترس نے آسرا دے دیا غم کے بادل جو امڈے تھے وہ چھٹے گئے زندگی کے جو دو چار دن کٹے گئے جی لی آج سے قدر ان کی قسمت ہوئے باپ بھی چل دیا ماں بھی رخستے ہوئے مرتے مرتے تجھے یاد کرتے رہے دم وہ تیری محبتیں کبھرتے رہے تیرے حق میں دعائیں وہ کرتے رہے دن تیری زندگی کے گزرتے رہے اب جوانی کا قصہ پرانا ہوا ایک حقیقت تھی جو وہ پسانا ہوا اب ذرا حال اپنے پہ کر دوں نظر کس قدر ہے بڑا پہ کا تجھ پہ اثر پھل نہ جلنا بھی اب تجھے کو دشوار ہے تیری خدمت سے ہر شخص بیزار ہے بیٹھے کر دکھے کوئی اب بٹاتا نہیں سیدھے موں کوئی تجھ کو بلاتا نہیں تیری بیوی کی حالت بھی ایسی ہی ہے تجھ سے بہتر نہیں تیری جیسی ہی ہے دونوں مفلو جو مہتا جو مجبور ہو خود کمانے سے کھانے سے معذور ہو اپنی تقدیر پر اب جو روتے ہو تم تھارے عشقوں کے بیٹھے پہ روتے ہو تم کبھی یہ سوچا تھا کہ آئیں گے دہیں کڑے نوکیروں کے کوارٹر میں ہو ابے پڑے اپنے دھندوں سے بچوں کو فرصت نہیں آج ان کو تمہاری ضرورت نہیں والدین پہ تمہیں یاد آنے لگے ان کے چہرے نگاہوں میں چھانے لگے لاکھ اب تمہیں کرو بیٹھے آہو پواں باپ آئے گا اٹھ کر نہ آئے گی ماں رو رہے ہو خطاؤں پہ اپنی جو اب موت کرنے لگے ہو خدا سے طلب موتی بھی تو مگر اپنے بس میں نہیں چین کے سے ملے دسے ترس میں نہیں زیست تم کو ابھی اور تڑ پائے گی پیش روز کے مسئبتیں نہیں آئے گی تو نے اللہ کا فرما بھلایا تھا کیوں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا کیوں جن کے بارے میں ہے انہیں کو افمت کہو سامنے انہیں کہ تم عاجزی سے رگو کیوں ضعیفی میں ان کو پریشان کیا کیوں پراموش یوں حکم قرآن کیا بہل دنیا میں بکت و عبس کی سزا پھر جہنم میں پھیکے گا تم کو خدا ہاں یہ ممکن ہے توبہ خدا سے کرو ان کے حق میں دعا گڑ گڑا کے کرو صدقہ خیرات دو نفل بھی کچھ پڑو پھر سواب اپنے ماں باپ کو بخش دو راضی ہوں گے جو وہ راضی ہوگا خدا کیونکہ ان کی رضا میں ہے اس کی رضا سچ ہے ماں باپ سے جو محبت کرے ان کے احکام کی جو اطاعت کرے کر کے خدمت جو ماں باپ کی لے دعا لے گا جنت میں اللہ سے اس کا سلا رب کی رحمت تو سلمان چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سہر رب کی رحمت تو آنے سے جو چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سہر اپنی خلقت پہ کرگو اور انسان ذرا اس حقیقت سے کیا تو نہیں عاشنا ننے ننے ایسے تھے جب تیرے دسے تو پا ماں کے سینے سے لگ کے تھا سویا موسیقی موسیقی